اس میچ میں ہم کھیلنے جا رہے ہیں اگنس این ایکسپیرینس پلیئر آف سیزن 3 بہت ہی زبردست کسی کا پلیئر کونیکٹ ہوگا ہے بہت ہی زبردست میچ ہونے والا ہے پرو سیریز کا پہلا میچ تھا اور کیا ہی کمال اپونٹ ملا ہے کیا ہی ایکسپیرینس اپونٹ ملا ہے یہ دیکھیں بہت اچھی ٹیم سیلیکشن ہے اپونٹ کی طرف سے تو یہاں پہ یہ رہی ہماری ٹیم جوڑے رہی ہے اس ویڈیو کے ساتھ ٹیپس ملنے والی ہیں تو بال کے درمیان میں ہی گیم کو پاس کر دیا ہے بال کو مس کرانا چاہتے ہیں غلط پیچنگ پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں اگلی بال ہے ایک بار پھر یہاں پہ آور پچ بال ہے سکوپ پہ فیلر رکھا ہوئے آف سائیڈ پہ فیلر رکھا ہوئے لیکن ہم کھیلیں گے لیک سائیڈ پہ یہ جو آور پچ بال ہیں ان کو ہمیشہ سے یہ شارٹ کونیکٹ ہوتی ہے اگلی بال ہے ایک بار پھر یہاں پہ رونگ پچنگ ایک بار پھر یہاں پہ سزا دی ہے بیٹسمن نے چھے رنگ لگا کے اگلی بال ہے یہ تھوڑے سی پیچھے گریب بال ہے یہ آور پچ بال نہیں ہے جسٹ شارٹ آف آور پچ بال ہے تو اس کو آف سائیڈ پہ سیون او کلوک شارٹ لگانی ہے جس سے آپ کو چھے رنگ زور مل جائیں گے تو لائلو لینٹ بہت زیادہ کروشل ہے پہچاننی اگلی آور کرنے کے لیے تسکین احمد آئے ہیں گوڑ لینٹ بال ہے آف سائیڈ سے باہر نکلی بال ہے سلو سپیڈ کے ساتھ بال ہے اور یہ والی شارٹ کونیکٹ ہوتی ہے اس بال کو جب گوڑ لینٹ بال تسکین احمد دالتے ہیں سلو سپیڈ میں یہ شارٹ بال ہے تو اس کو بروٹل پل لگے گی یہ والی جو بال ہے یہ جو شارٹ بال ہے اس کو آپ آف سائیڈ پہ نہیں کھیل سکتے اگلی بال ہے فل سپیڈ کے ساتھ بال ہے تو یہاں پہ جب بال گرنے لگے تب آپ نے ٹیپ کرنا ہے جس سے پرفیکٹ ٹائمنگ مل جائے گی اپر کٹ کی اور آپ کو پورے چھے راز مل جائیں گے ہارس رہوف دو بالے کر آ چکے ہیں اگلی بال ہے یورکر لینٹ بال ہے تو یہاں پہ کھڑے کھڑے کھیلنا ہے سیون او کلاک کھیلنا ہے پرفیکٹ ٹائمنگ ہے چھے راز مل جائیں گے تین اوار ہو چکے ہیں صرف چھپن راز آئے ہیں تو رن ریٹ کو بہتر بنانا ہوگا اگر سیزن 3 کے اس لیجنڈ پلیئر سے میچ جیتنا چاہتے ہیں تو کرس مورس پہلی بال پہلا چکک بہت ہی زبردست کسن کی پول لگائی ہے پرفیکٹ ٹائمنگ ہے اگلی بال ہے تو یہ جو سلو سپیڈ بال ہے اس کے لیے یاد رکھیں جب ایک فاسٹ بالر سلو سپیڈ کے ساتھ بال ڈالتا ہے تو اس کو لیٹ نہیں کھیلتے ہیں اس کو ارلی کھیلتے ہیں اتنا زیادہ لیٹ ہوں گے تو پرفیکٹ ٹائمنگ نہیں ہوگی یہ دیکھیں بال بچ ہونے سے جس پہلے آپ نے ٹیپ کرنا ہے جس سے پرفیکٹ ٹائمنگ مل جائے گی اگلی بال ہے ایک بار پھر یہاں پہ فل سپیڈ کے ساتھ بال ہے ایک بار پھر ارلی ٹیپ کیا ہے ایک اور چکہ یہاں پہ تین بال ہیں تین سکسز یاد رہے کہ کرس مورس کے پاس پانچ فریجز موجود ہیں اگلی بال ہے تو یہ سلو سپیڈ میں شارڈ بال ہے دو سٹیپ فارورڈ ہونا ہے آپ نے اور آف سائٹ پہ بیک فوڈ شارڈ لگانی ہے جس سے پرفیکٹ ٹونیکشن بھی ملے گا اور ایجز سے بھی آپ محفوظ رہیں گے یہ جو سلو سپیڈ بال ہوتی ہیں اس کو آپ اگر ویڈ در سوینگ کھیلیں ویڈ در سپن کھیلیں تو آسانی سی شارڈ لگتی ہے اگلی بال ہے اس دفعہ فل سپیڈ کے ساتھ کی گئی بال ہے تو یہ جو شارڈ ہے یہ فاصلہ بنا کے کھیلتے ہیں آف سائٹ پہ ٹو شارڈ بال کو بیک فوڈ سے اٹھا دیا ہے اچھے رانس کے لیے بہت ہی خوبصورت میٹنگ پانچ بالوں پہ پانچ چکے لگا چکے ہیں اگلی بال ہے تو یہاں پہ ہم کوشش کریں گے کہ چھٹا سیکس بھی لگ جائے تو یہ دیکھیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے اور میں بھی بتایا تھا کہ جسٹ بی فور پچنگ آپ نے ٹیپ کرنی ہے پرفیکٹ ٹائمنگ ملے گی اپر کٹ کی اور یہاں پہ چھٹ چکے مکمل کیے بیٹس میں نے خوبصورت بیٹنگ اگلی آور کرنے کے لیے گرنی آئے ہیں فاسٹ میڈیا بالر ہیں لیکن ملنگا سٹائل ہونے کی وجہ سے یہاں میں نے بہت زیادہ پہلے کھیلیں گے یعنی فاسٹ بالر بنا کے کھیلیں گے پہلی بال پہلا چکہ یہاں پہ گرنی کے نام اگلی بال ہے اس بار آف سپیڈ کی ساتھ بالا اور یہاں پہ بیک فور پہ اٹھا دیا ہے باہر نکری والتی ویٹ کر کے گھیلے ہیں پرفیکٹ ٹائمنگ ہے دو بالوں پہ دو سکسز لگا چکے ہیں ایک سو چار آنز ہو چکے ہیں اور ایک پار پھر یہاں پہ پرفیکٹ کنیکشن ہے پرفیکٹ شارٹ سیلیکشن ہے کیا ایک کمال کی پوزیشن یہاں پہ بیٹسمن کی طرف سے اوور کی آخری وال ہے آگے گری بار ہے بلکل سلو سپیڈ اور یہاں پہ سامنے اٹھا دیا ہے پرفیکٹ ٹائمنگ بھی ہے پرفیکٹ چار سیلیکشن بھی ہے اور چھے رنز بھی ہیں خوبصورت فنش یہاں پہ انکس کا ایک سو بیس رنز بنائے ہیں ایک سو اکیس رنز کا دیا ہے ٹارگٹ تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ دیفنڈ کر پائیں گے کہ نہیں پہلی وال پہلا چھکا یہاں پہ اپونٹ کی طرف سے خوبصورت آغاز خوبصورت بیٹنگ دوسری بال ہے ٹو شارٹ بال ہے سوئنگ بال ہے اور یہاں پہ کھڑے کھڑے کھیلے ہیں پرفیکٹ ٹائمنگ ہے پرفیکٹ شارٹ سیلیکشن خوبصورت بیٹنگ یہاں پہ اپونٹ کی طرف سے اچھا آغاز دین بالے تیرے رنز آ چکے ہیں اگلی بال ہے سلو سپیڈم والا ریج لگا ہے لکی ہے جہ یہ فیڈلر موجود نہیں ہے پاور پلے ہے تو آسانی سے چوکا مل جائے گا کوئی چیز مسنگ ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہو پاتا ہے اور اسی بات کا انتظار تھا کہ ایجز کب آئیں گے یہ لیجئے ایجز آپ کے سامنے موجود پہلا ایج پہلی وکیٹ یہاں پہ اگلو ور کرنے کے لیے پرو آرتک پانڈیا آئے ہیں پہلی بال پہلا چھکا یہاں پہ پرو آرتک پانڈیا کے نام بہت اچھی شارٹ سیلیکشن کیرن پول آر کی طرف سے کیرن پول آر ہے سامنے سلو سپیڈ بال کرتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں کیرن پول آر کو کیب آئج لگا ہے اور یہاں پہ دعوت ایکسپٹ کی کیرن پول آر نے بروٹل پول لگانا چاہتے تھے ایج لگا ہے آؤٹ ہوں گے یہاں پہ بہت بڑی وکیٹ کیرن پول آر آؤٹ ہوئے ہیں اگلی بال ہے اس دفعہ کٹر بال ہے اور یہاں پہ ریڈیکل تری کس سے پول لگانا چاہتے تھے مس ٹائم ہوئی ہے پہلے کھیل گئے ہیں تو فیلڈر موجود ہے آسان سا کیچ فیلڈر کے لیے ایک اور وکیٹ وان پوائنٹ فائف آر ہو چکے ہیں اونہ تیسرہ آ چکے ہیں اور یہاں پہ آخری بال ہے دے کر جائے گی پورے چہرہ پہنتیسرہ دنگے ہیں دو آر ہو چکے ہیں تیسرہ آور کرنے کے لیے نیتھان لائن آئے ہیں یہ کروشل آب ہے اس آور میں وکیٹس لینا بہت زیادہ ضروری ہے سیٹل نہیں ہونے دینا اپوریٹ کو دوسری بال تھی اور یہاں پہ عام بال تھی بال مس ہوئی ہے اگلی بال ہے اس دفعہ ٹاف سپن ہے اور یہاں پہ ایج لگا ہے یہی چاہتے تھے اسی کے لیے فیلڈر یہاں پہ لگا رکھا تھا اور پرفیکٹ گیم پلان استعمال کرتے ہوئے نیتھان لائن نے وکیٹ لے لی ہے تو یہ جو لائن آ لیند ہے یہ وکیٹ ٹیکنگ تو ہے لیکن ساتھ میں رسک بھی ہوتا ہے کہ اس طرح کے سکسز بھی لگیں لیکن اگر دو سے تین وکیٹس چلی جائیں اپورنٹ کی تو پریشر بن جاتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ بالنگ کر رہے ہوتے ہیں ڈیم جیم چیلنج میں یا پرو سیز میں تو اس میں وکیٹس لینا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے تو یہاں پہ دو بالے لگتار ڈارڈ کر آ چکے ہیں شاکے بولہ سن سیزن 3 کے ایکسپریریس پلیئر کو آؤٹ کرنا مشکل ہے تو یہاں پہ اس بار ایڈوانس کھیلیں تو یہاں پہ دو ایڈوانس چکے لگائے ہیں بیک ٹو بیک اپونٹ نے بتایا ہے کہ وہ ایک اچھے پلیئر ہے تو یہاں پہ ہم تھوڑی سی لیندھ کو چینج کریں گے تھوڑی سی آگے بال ڈالیں گے تھوڑی سی اوور پچھ ڈالیں گے تاکہ اپونٹ کو شک بھی نہ ہو اور وکیٹ بھی ملے تھوڑی سی بال آگے رہنے کی وجہ سے بال رہی بلہ کے نیچے جس کی وجہ سے آؤٹ ہو گا ہے وکیٹ ملی ہے یہاں پہ اگلی آؤور کرنے کیلئے مارکرم آئے ہیں تو ایک پار ٹائمر بالر سے بالنگ کرا کے آپ کو دکھاؤں گا پہلی بال پہلا چکا یہاں پہ مارکرم کو خوش شام بھید کا ہے اپونٹ نے اگلی بال ہے تھوڑی سی آگے گریہ بال ہے بلکل سلو سپیڈ میں بال ہے اور یہ دیکھیں ایج لگا ہے کتنا کروشل ہوتا ہے جب آپ دسک میں کھیل رہے ہوتے ہیں سپینر کو کھلانا کتنا کروشل ہے سپینر کو آپ ضرور کھلایا کریں جب آپ دسک کنڈیشن میں ڈرائی وکیٹ پہ کھیل رہے ہوتے ہیں تو بہت ہی بڑی وکیٹ اگنس اپرو پلیئر اگنس این ایکسپیرینس پلیئر آف سیزن تھری